اب میں عالم اسلام کے مشہور و معروف دائی و مبلغ شیخ زفر الحسن مدنی حفظ اللہ کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے تمام سامین کو مستفید فرمائیں سلام علیکم بسم اللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من يهده اللہ فلا مذلنه ومن يضلل فلا هادينه واشهد ان لا اله الا اللہ واشهد ان محمدًا عبده ورسوله يا ایوہ الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم ركيبًا يا ایوہ الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُسلِح لكم عامالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أم عباد فإن خير الهديش كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضرالة وكل ضرالة في النار فعوض بالله السميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر صدر اجلاس علماء کرام معزز صعبئین عزیزان طلباء دین ماور بہنو ہم نے آج اس مجلس کے لئے قرآن پاک کی مشہور صورت صورت العصر منتخب کیا ہے اور آج إنشاءاللہ اسی صورت پر ہم کچھ گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے اس صورت میں اللہ رب العالمين نے خسارے سے بچنے کے خاطر چار چینے بیان کی ہیں قسم خانے کے بعد فرمایا اگر کوئی انسان اس دندگی میں اپنے آپ کو خسارے سے بچا سکتا ہے تو وہی بچا سکتا ہے جس کے اندر چار چیزیں آئے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِرُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ نہایت جامِ مانِ انداد میں اللہ رب العالمين نے خسارے سے بچنے کے وصول اور ضوابط ہمارے سامنے بیان کر دئیے غالباً اسی لئے اس صورت کے بارے میں آتا ہے کہ صحابے کرام رضم قسم کے بھی قابل قبول ہوتی ہے واجب الاتباہ ہوتی ہے واجب الیمان ہوتی ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ قسم خوا کر کے بیان کریں تو اس کی چہمیت اور تاقید بہت ایزادہ بڑھ جاتی ہے فرمایا وَالْعَسْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ قسم ہے اللہ زمانے کی سارے انسان نقصان اور خسارے میں ہیں انسان کا خسارہ ہر ایک کو معلوم ہے اور اللہ رب العالمين نے جو بیان کیا ہم میں سے ہر انسان اپنے سے پہلے گزرنے والے لوگوں پر اگر وہ جائزہ ڈالے اور جائزہ لے لے تو ساری باتیں وعدے ہو جاتی ہیں کہ یہ واقعی کون انسان خسارے میں گیا اور کون انسان فائدہ اٹھا کر کے دنیا سے گیا حدیثی لیے بعد اہلِ علم نے کہا والعصر کا معنی یہ بتایا اور کہا لوگوں میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ زمانہ اس بات پر شاہد ہے زمانہ اس بات پر غوا ہے کہ ہر انسان نقصان اور خسارے میں ہیں سواء اس انسان کے جس کے اندر چار چیدیں پائی جائیں وہ چار چیدیں بھی دوستو بڑی اہم ہیں چار چیدیں جو ہیں ان میں دو چیدیں تو ایسی ہیں جن کا انسان کا اپنی ذات سے تعلق ہے اور دو چیدیں ایسی ہیں ان کا اپنے تعلق سے اپنی ذات سے تعلق نہیں ہے ان کا دوستوں کے اور اوروں کے ذات سے تعلق ہے پہلی دو چیدیں جن کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے وہ ایمان اور عمل صالح ہے رب العالمین نے فرمایا زمانہ اس بات پر شاہد میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ انسان بڑے نقصان اور خسارے میں ہیں اللہ الذین آمنوں مگر یہ کی جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے انسان اسی وقت اپنے آپ کو نقصان خسارے سے بچا سکتا ہے جبکہ اس کے اندر دو چیزیں پائی جائیں نمبر ایک ایمان ہو اور نمبر دو عمل صالح ہو ایمان کا مطلب آپ حضرات الحمدللہ ایمان کا معنی جانتے ہیں کہ ایمان کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے ایک تو ایمان کے چھے ارکان ہیں ان پر ایمان رکھنا ضروری آمنت باللہ وملائکتہی وقتبہی ورسولی ان چھے چیزوں کو ارکان ایمان کہا گیا ان پر ایمان رکھنا ان پر یقین رکھنا اور ان کی تصدیق کرنا یہ اصل میں ایمان ہے ویسے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اور نبی علیہ السلام نے احادیث میں وضاحت کر دیا کہ ایمان کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان بہت ساری چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اسی لئے قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ایمان کی تشبیح درخت سے دیا فرمایا اللہ رب العالمین نے درخت سے تشبیح دے کر کے وعدے کر دیا جیسے ایک درخت میں تنہ ہے شاکھیں ہیں ڈالیاں ہیں پتے ہیں ساری چینیں مل کر کے ایک درخت بنتے ہیں ایسے ہی ایمان بہت ساکھوالا ہے اور اسی کی مزید وضاحت نبی علیہ السلام نے اپنے مشہور حدیث کے اندر فرمایا اے لوگو ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں پتہ یہ چل گیا ایمان دوستو کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان بہت ساری ایمانیات کا اور بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے پھر نبی علیہ السلام نے وضاحت کیا ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں اور پھر آپ نے وضاحت کیا آپ نے شاہدت رمایا ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں اور ان شاخوں میں ہر ایک شاخ برابر نہیں ہے بلکہ سب سے بڑی شاخ کیا ہے لا الہ الا اللہ ایشاد تین کا قرار کرنا نمبر دو سب سے آدنا درجے کی سب سے چھوٹی شاخ جو ہے وہ اب رشاعت نمائیا اما تتو العذا ان الطریق ہے راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا ہے پھر آپ نے سب سے آنا اور سب سے آدنا درجے کی شاخ بیان کر کے فرمایا والحیاء شعبت من الائیمان اور یاد رکھنا حیاء ایمان کے ایک بہت بڑی شاخ ہے یہ حدیث میں نے اور سورہ ابراہیم کی آیت میں نے اس لئے ہاں فضلات کے سامنے رکھا دوستو کی بات واضح ہو جائے کی ایمان کیا چیز ہے سب سے پہلا عمل جو انسان کو نقصان اور خسارے سے بچا سکتا ہے وہ ہے ایمان صحیح توحید خالص اگر انسان کے اندر انسان ایک اللہ پر ایمان تو رکھتا ہے لیکن اگر اپنے آپ کو شرکے سے نہیں بچاتا تو یاد رکھو انسان اپنا نام عبد الرحمان رکھے شمس الاسلام و قمر الدین رکھے نام بڑا ہوگا لیکن اگر اپنے آپ کو اپنے اندر اپنے آپ کو شرکے سے پاک نہ کیا توحید خالص نہ رہی تو انسان اپنے آپ کو خسارے سے نہیں بچا سکتا اور بہت ساری آجات اس سلسلے میں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں مشال کے طور پر میرے بھائیو درہ بتاؤ دنیا کا ہر مسلمان تقریباً ہر مکتب فکر کا انسان جمعے کے دن تقریباً جمعے کی دوسری لرکات میں پر سنتا ہے عمل کرتے کرتے انسان تھک چکا ہے یہاں عمل سے مراد میرے بھائیو یہ دنیا بھی کام نہیں ہے ہے کی کام کرتے کرتے تھک گیا یہاں عمل شریعت کے اسطلاع میں اس کو کہا جاتا ہے جو انسان دین کے نام پر شریعت سمجھ کر کے عجر و سواب کے ارادے سے کرتا ہے اس کو عمل کہا جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں عمل کرتے کرتے تھک چکا ہوگا معمولی عمل نہیں کیا عمل کرتے کرتے تھک چکا ہوگا لیکن اس کے بوجود خسارہ درہ دیکھو تسلا ناراً حامیہ عمل اتنا کیا کہ عمل کرتے کرتے تھک گیا ہے لیکن نتیجہ کیا نکلا تسلا ناراً حامیہ جہنم کے دہے تہوے انگارے میں ڈال دیا گیا یہ ہے خسارہ میرے بھائیو ایمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن شرکے سے نہیں بچ رہا ہیں اسی لئے خسارے سے اپنے آپ کو نہ بچا سکا قرآن پاک سورہ آراف کی آیت ہے سورہ فرقان کی آیت رب العالمین نے بڑے وعدہ طور پر بیان کیا ہم صرف دو چار مشالیں دینا چاہتے ہیں کہ بغیر ایمان کے بغیر تغیید خالص کے بغیر ایمان سڑھی کے انسان کبھی اپنے آپ کو خسارے سے بچا نہیں سکتا سورہ الفرقان کی آیت رب العالمین فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَا هُوَا اَمَّنْ ثُورًا قیامت کے دن ایک انسان نے بہت سارے آمال کیے ہیں اور حشر کے میدان میں اس کے کسی آمال کو میں نے چھپا نہیں رکھا ہے زائے کیا سارے آمالیں کٹھا رہیں گے اور اس بندے کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا بندے یہ تیرے آمال ہے جو دنیا میں تو نے کیا تھا انسان اپنے آمال کو دیکھ لیتا ہے اور دیکھ لینے کے بعد اب ہے میرے بھائیوں خسارہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا اگر ایمان درست ہوتا توہید خالص ہوتی ایمان ہے شہی ہوتا تو انسان اپنے آپ کو خسارے سے بچاتا لیکن نہیں بچا سکا ہوا گیا وَقَدِمِنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَا هُوَا اَمَّنْ ثُورًا سارے آمال کو دیکھا دیا گیا اور اب سارے آمال کو دیکھ لیا تو اللہ رب العالمین نے سارے آمال کو ذرات بنا کر کے اُڑا دیا کوئی ایک عمل اس کے کام نہ آیا دوستو انسانیت بڑی خسارے میں ہے بڑی خسارے میں انسانیت ہے آج دین کے نام پر پتہ نہیں کتنے آمال کردار رہا ہے انسان لیکن یہ نہیں سوچتا اپنے آم کو خسارے سے بچایا نہیں بچایا سورت البقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی پیاری آیت بڑی پیاری مثال دی ہے اور ہمارے طلبہ علماء جانتے ہی ہیں آپ لوگ ایک انسان بڑا تیز طرار اپنے واقع سمجھتا ہے بڑا حسیار وہ کہتا ہے سارے لوگ جاتے ہیں کھیتی کرنے کے لیے کھیت میں خوب بڑا سا مکان بنایا اور اوپر چھت پر سنگ مرمر فٹ کر دیا اور اس پر تھوڑی سے مٹی لا کے ڈالا اور لا کر کے وہاں گندم کے پودے لگانا شروع کیا بڑے ہریالیاں اور سب کو بے اکوب سمجھتا ہے وہ اور سب سے بڑا اکل مند اپنے آن کو سمجھتا ہے کہ میشے بڑا حسیار کون ہے ہم اپنے گھر کے چھت پر کھیتی کرتے ہیں خوب چکھنا چٹا صاف سترا سنگ مرمر ہے مٹی ڈالا پودے لگایا اور کبھی فلواری بھی لگا سکتا ہے ہو سکتا ہے کبھی انار اور انگور کے جھاڑ بھی لگا سکتا ہے بڑا خوش تھا ایک دن اللہ تعالی نے خوب موسلا دھار بارش برسائی سب بارش جو ہے اس کے پوری فصل مٹی کے لے کر کے چلا گئی فَمَسَلْهُ كَمَسْلِ صَفْوَانَ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَتَرَكَهُ سَلْدًا اللہ اکبر یہ کونسا انسان ہے ربی الاول کا مہینہ آئے تو بڑا عمل ہے عمل اور کہیں محرم آ جائے چالیس دن سینے پیٹ رہا ہے اللہ اکبر کتنے عامال انسان کر رہا ہے لیکن کبھی ہم نے سوچا آج ذکر فکر کے نام پر لائٹ گل کر دی جائے اور ساری رات ذکر فرقی مجلس جمعی جائے انسان ذرا سوچے جب تک انسان اپنے آپ کو شرکے سے نہ بچایا خسارے بھی ہے دیکھا اپنے انجام رب العالمین نے فرمایا فَتَرَكَهُ سَلْدًا بس چَتْيَلْ مَيْدَان رہ گیا ساری فصل ختم ہو گئی رب العالمین نے اسی قسمی کی ایک مثال بڑی خسارے والی سورہ نور کے اندر بیان کیا ہے ایک انسان بڑا پیاسا بڑا پیاسا ہے پانی ختم ہو گیا ہے سفر کر رہا ہے بڑے میدان میں سہرہ ہے ریت نظر آ رہی یا آج کا روڈ نظر آیا بڑے چکنے چٹھے روڈ پانی پیاس لگی ہے پانی ختم ہو گیا لیکن دیکھتا ہے دائیں بائیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے دور جب دیکھتا ہے تو پورا سمندر نظر آ رہا ہے اب گاڑی اسی پر چلانے کے وجہ ایک سو اسی پر چلاتا ہے وہ پانی نظر آ رہا ہے بڑت اچھا وہاں شرکیا پوچھنا اور ریت دیا کہ جلدی پانی تک پہنچ جائیں پیاس لگی ہے پیاسا ہے اور خوب ریت لگا کر کے گیا آگے گیا تو پتا چلا وہ روڈ تھا یا ریت دی جس کو پانی اور سوراب سمجھا تھا میرے بھائیوں وہاں پہنچا فَوَجَدَ اللَّهَ اِن دَوْرَا عَلَّهَ رَبُّ الْعَامِ جَا پَکْڑا اور اس کا حساب لینا شروع کر دیا خسارے سے بچنے کے لیے توحید خالص ضروری ہے ایمان اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا نمبر دو میرے بھائیوں ایمان کے بعد عاملِ صالح توحید درست ہونی چاہیے عقیدہ ہمارا درست ہو نمبر دو خسارے سے بچنے کے لیے وَا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ آدمی عملِ صالح کرے عملِ صالح کیا ہے بھائی عملِ صالح دوستو آج دنیا میں کوئی انسان کسی بھی عمل کو برا سمجھ کے نہیں کرتا دین کے نام پر عملِ صالح کس کو کہتے ہیں امام حسن بسری اور دیگر اہلِ علم نے بڑی پیاری بات بھی آن کی کہ ایک انسان اَوَ اللَّهُ اَنْ يَقْبَلَ مِنْ اَحَدٍ عَمَلًا اِلَّا بِيَا بِمَا وَعَفَقَتِ السُّنَّةِ تین شرطیں ہیں دوستو عملِ صالح کی نمبر ایک ایمان کرنے والا مومن ہو توحید ہو اگر توحید اس کے اندر ہے پھر وہ عمل کرے گا تو عملِ صالح ہوگا اگر انسان کے اندر شرک ہے توحید نہیں ہے کتنا بھی عمل کرے اس کا کوئی عمل عملِ صالح نہیں ہوگا نمبر دو یعنی دوسری شرط وہ عمل اس کے اندر اخلاص ہو یا یوں سمجھیں پہلی چیز ہے کہ مومن ہو موحد ہو نمبر دو مخلص ہو عمل کرتا ہے تو عمل سے مقصد اس کا صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے ریا نمود نہیں خالص اللہ تعالیٰ کیلئے کرتا ہے نمبر تین متبڑی رہو یہی چیز آج پہلی تو بہت لوگوں میں پائی جاتی ہیں اچھو اچھو کے اندر موحد بھی اپنے آپ کو کہتا ہے مخلص بھی لیکن متبع ہونا وہ اس بھی شرط ہے متبع کس کو کہتے ہیں متبع کہتے ہیں کہ جو عمل وہ کر رہا ہے اس کا عمل سنتِ رسول کے مطابق ہو کوئی عمل انسان کا کتنا بھی اس کے اندر اخلاص ہو اگر اس کے اندر اخلاص ہے توحید پر ہے موحد بھی ہے مومن بھی ہے مغلص بھی ہے ساری سیدوں کے باوجود اس وقت تک کوئی عمل قابل قبول نہیں جب تک وہ متبع نہ ہو جائے اسی لیے کسی بھی عمل کے عمل صالح ہونے کے لیے تین سرطے ہیں نمبر ایک معہد ہو مومن ہو نمبر دو مخلص ہو نمبر تین متبع ہو انسان کا کوئی عمل اگر سنت سے ہٹا اس کا عمل اللہ تعالیٰ رد کر دیتے ہیں جیسے سننت تریمیدی وغیرہ کی رواہت بڑی مشہور اللہ سنلیہ ساتھ رمائے اِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّ وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَطَرَةٍ فَمَنْ كَانَتْ فَطَرَةُهُ الٰى سُنَّتِ فَقَدْ وَمَنْ كَانَتْ فَطَرَةَهُ الٰى غَيْرِ دَالِكَ فَقَدْ حَالَةً آپ نے شاتھ نمائیا جب انسان کوئی عمل کرتا ہے عمل کے پہلے اس کے اندر عمل کرنے کا شوق جذبہ ولولا پیدا ہوتا ہے جب انسان کے دل میں کسی عمل کا جذبہ شوق ولولا پیدا ہوا اب یہ اس کا شوق و جذبہ اس وقت تک نہیں ٹھنڈا ہوتا اس کو نہیں سکون ملتا دوستو جب تک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کو وہ کر نہ لے عملی جامع نہ پہنا لے لیکن انسان کے نہیں اپنے شوق اپنے جذبے کے تحت عمل کے کرنے لگا عملی جامع پہنایا اب اگر عملی جامع پہنانے میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَمَنْ قَانَتْ فَتْرَتُهُ الْا سُنَّتِ جس نے عملی جامع پہنایا تو میری سنت کے مطابق اس نے عمل کیا فَقَدْ حُدِيَا اُتْحِدَایتْ پایا اس کا عمل قبول کر لیا دیا لیکن وَمَنْ قَانَتْ فَتْرَتُهُ الْا غَيْرِ دَالِكُ جس نے عمل تو کیا لیکن عملی جامع پہنانے میں میری سنت قداماً چھوڑ دیا تو عیق صلی اللہ علیہ وسلم فَاقَدْ حَالَكَ وہ حلاق اور برباد ہو گیا میری حیو یہ دو چیزیں تو ہیں اگر ہم اپنے آپ کو نقصان اور خسارے سے بچانا چاہتے ہیں تو اپنے اندر یہ دو چیزیں پیدا کریں اخلاح توحید اور اس کے ساتھ ساتھ عمل ایمان اور عمل صالح نمبر دو وہ دو چیزیں جن کو ایک تعلق دوسرے سے ہے اور ان کو بھی ان پر بھی عمل کرنا خسارے سے بچنے کے لیے ضروری ہے وہ میرے بھائیو یہ ہیں کہ جو آپ نے حق قبول کیا حق سمجھا حق پر عمل کیا آپ اس کو گئے اس کی طرف گئے رو کو دعوت دیں وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ آپ لوگوں کو حق کی دعوت دیں آپ نے جو سوچا سمجھا جو سیکھا جو آپ عمل کر رہے ہیں اپنی اصلاح کی اپنے عقیدے کی اصلاح اپنے عمل کی اصلاح کی ابھی بھی انسان خسارے سے نہیں بچ سکتا جب تک کہ دو اور چیزیں نہ کر لے اور ان دونوں کا تعلق عوام سے ہے لوگوں سے ہے اور کیا ہے نمبر وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ حق کی دعوت دینا نمبر تین وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ اور اس راہ میں اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف پر وہ سبر کرے یہ ہیں میرے بھائیو اس صورت کا خلاصہ چار چیزیں ضروری ہیں خسارے سے بچنے کے لیے اور ان چار چیزوں میں دو کا تعلق اپنی ذات سے ہے اور دو کا تعلق دوسروں کی ذات سے ہے یعنی پہلے آپ اپنی فکر کریں اور اپنی فکر اپنی اصلاح کر لینے کے بعد اگر خسارے سے بچنا ہے تو دوسروں کی آپ کو فکر کرنی ہوگی اور دوسروں کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش ہوگی وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ الحمدللہ جب آپ حضرات نے سمجھا تو اب آئے ذرہ بات آگے بڑھاتے ہیں ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہو گئی الحمدللہ ہمارے جتنے ساتھی اسٹیج سے لے گھر کے باہر تک کڑے ہیں ہر ایک کو اللہ نے توحید بھی عطا کیا ہے اور توحید کے ساتھ عمل صالح بھی اللہ رب العالمین نے عمل عطا کیا ہے اب دیکھنا ہے دوستو آخری دو چیدیں جو خسارے سے بچنے کے لئے ہیں دوسروں کی فکر کرنا ہم دوسروں کی فکر کتنی کرتے ہیں ہم نے آج تک دوسروں کو کتنی توحید کی دعوت دیا ہم نے کتنوں کو شرک شہروں کا ہم نے آج تک کتنی اسرہ میں قربانیاں دی ہیں شرک میں مبتلا بدعات میں مبتلا حرامکاریوں میں مبتلا ترہ ترہ کے خرافات میں مبتلا جو لوگ ہیں ہم نے آج تک ان کی کتنی فکر کیا ہے جب تک ہم دوستو جتنی فکر اپنے لئے کیے گیروں کی فکر نہیں کریں گے تب تک اپنے آپ کو خسارے سے نہیں بچا سکتے اسی لئے الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ ہمارا شہر بنا رہا دنیا کا قدیم ترین ہمارا یہ قدیم ترین مختلف کلچروں کا سنٹر اور مرکز الحمدللہ یہاں جہاں دنیا نے لوگوں کی فکر کی وہاں ہم نے جہاں تک ہو سکا آج سے نہیں تقریبا ناس سیکڑوں سال سے پہلے سے ہم یا ہم بھی ہم نے یہاں کے لوگوں کو جیسے ہم نے اصلاح کیا عقیدے کی عمل کی عمل صالح کی ویسے ہی ہم گیروں کو فکر کرتے رہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہم سارے ساتھی کرتے رہیں گے آئے تھوڑے سے دیکھتے ہیں ہم نے کیسے کیسے لوگوں کو صدھارا الحمدللہ آپ حضرات جانتے ہیں یہ ہمارا شہر بنا رہا جو ہے کبھی وارانس ہی رہا کبھی کاسی بنا کبھی کچھ بنا اور پابی ایک صاحب نے اپنا مو بولا بیٹا بنایا نہیں ہے نام مو بولا بیٹا آتو تک دنیا میں بچہ مو بولا ہوتا تھا کوئی شہر مو بولا بیٹا نہیں ہوتا تھا لیکن ہم نے آج ایک کانفرنس ہماری ہے جو ہر سال ہوتی رہتی ہے یہ ہمارا جامعہ سلفیاں ہے یہ ہمارے مشائق علماء ہیں ذرا دیکھو ہم نے آج تک اس شہر کو کیا دیا کنسے نے مندر دیا کسی نے تازیاں دیا کسی نے گرجے دیا اور کسی نے درگاہیں دی اور کسی نے پتا نہیں کیا کیا دیا ہماری امجماعت نے ہمارے علماء نے ہمارے مشائق نے ہمارے بڑوں نے کیا دیا ہے میرے بھائیو آپ حضرات جانتے ہیں اگر شروع سے میں بات بتاؤں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی اقتصار کرتے ہوئے ہم آپ کو چند باتیں بتاتے ہیں آپ حضرات جانتے ہیں دنیا میں ہندوستان میں جب دین اکبری کا رواج ہوا دو منافقوں نے اکبر جیسے جاہل بادشاہ کو کچھ اور انداز سے اس کو پیش کیا اور کہاں ایک ہزار سال ہو چکے ہیں اور ایک ہزار سال کے بعد دین کا انسل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کسی بادشاہ کو دین کا ذمہ دار بناتا ہے اور وہ بنائیں اللہ اکبر دین اکبر ہی جب ایجاد کیا جس میں نمات پڑھنا جرم ہے محمد نام رکھنے والے کی گردن مار دی جائے خطنا کرانے والے کے سر ہی کا خطنا کر دیا جائے کلم کر دیا جائے یہاں تک کی سلام کرنا جرم اور ایک سالوں تک یہ بدبختی پورے ہندوستان پر ہی یہاں تک کی اللہ اکبر شاہ عبدالعزید رحمت اللہ لے انسان اپنے ماحول کا دوست و غلام ہوتا ہے جس ماحول میں پلتا ہے اس ماحول کا غلام ہوتا ہے انسان شاہ عبدالعزید رحمت اللہ لے اتنے بڑے عالم تھے اور اتنے بڑے محدث آخری عمر سے کچھ دن پہلے تک ان کے ہاں گھر میں سلام نہیں آداب کہا جاتا تھا سلام والی سنت غائب ہو گئی تھی بڑی سنتیں تو جانے دیں سلام جیسے سنت غائب ہو گئی تھی بہرحال وہاں جو ہوا ہوا جب دین اکبری عروض پر آیا تو اس شہر بنارس کو بھی ہم تو دوبے ہیں سنم تجھے بھی لے دوبیں گئی یہاں کی مسجدوں کو مسجدیں جو تھیں ان میں کتنی مسجدوں میں تالے لگے کتنی مسجدیں نو میں ازان بند کر دی گئی نماز بند کر دی گئی کتنے مسجدوں کو امام باڑے میں تبدیل کیا گیا اور کتنی مسجدیں ایسی بھی تھیں جو سب تازیہ کا گوڈام سمجھا جاتا تھا یہ تھا ہمارا اسلام جا چکا تھا ہندوستان سے گیا اور اس شہر میں جانا بڑا آسان تھا لیکن اللہ اکبر ایک محدث اللہ تعالیٰ نے بھیجا جس نے بنارہ شہر کو پھر دوبارہ اسلام پر لانے کی کوشش کی مسجدیں کھلوائی آدان کی سنت رائے جو بھی پچ وقتہ نماز قائم کی گئی تازیہ ہٹائے گئے امام باڑا ختمہ کر کے مسجد کو اپنی اصلی شکل میں لایا گیا مونا رحمت اللہ صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دلی میں پیدا کیا بڑا بڑے عیشباس تھے الحمدللہ لیکن جب حدیث پڑھے اور حدیث پڑھنے کے بعد ان کے اندر اب دین کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوا اور یہ سوچا کہ واقعی دین اکبری نے بہت ساری عبادت خانوں کو برباد کر دیا ہے اور ترہ ترہ سے منکرات رائج ہیں اور اسلام کا خاتمہ ہو چکا ہے انہوں دلی چھوڑ کر کے یہ اہل حدیث عالم جو مونا شاہ عبدالعدید محضرت دہلوی جن کی وفات تین سو انتالیس عجری بارہ سو انتالیس عجری میں ہوئی یہ الحمدللہ آئے اور یہاں آنے کے بعد دل ونارس میں انہوں نے دن رات محنت کی اسی لیے آج لوگ کہتے ہیں بہت اس سے کہ یہ دنیا اہل حدیث صرف آمین و رفول یدین میں رہ جاتے ہیں کیا کیا میرے بھائیو حالت یہ ہے کہ کیا کیا درستو رو کیا کیا اگر ساید اس موقع پر دلی سے اپنا وطن چھوڑ کر کے ہمارا اہل حدیث عالم رحمت اللہ دہلوی محدد منارسی رحمت اللہ لے نہ آئے ہوتے تو ساید مسجدیں آج تک ہماری بند ہی ملی ہوتی ہیں ساری زندگی دن رات ایک کر کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑی قربانیاں دیں محنت کیا افراد تیار کیے اور ساری مسجدوں کے تعلے کھرمائے اور دھلایاں صاف کیا اور پھر دو بارہ پنچ وقتہ نماز کا یہ سلسلہ رائض ہوا جو آج تک رائض ہے الحمدللہ انہوں نے تھوڑا سا کام کیا لیکن پھر اس کے بعد دوسرا دور آتا ہے اٹھارہ سو اکیس میں جس جس ملکے کے مسلمانوں نے ہندوستانی مسلمانوں نے جو تقریباً تین سو سال سے حج کو ناجائز قرار دے رکھا تھا حج کرنا جائز نہیں ہے اگر کوئی حج کرنے کے لئے گیا اور قتل کر دیا گیا مار رہا نہ گیا تو خودکشی کرنے والا سمجھا جائے گا یہ فتح عام تھے لیکن الحمدللہ تقریباً شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں نے جس میں شاہ اسمائل شہید پیش پیش تھے ان تمام لوگوں نے الحمدللہ فتوہ لے گیا اور کہا کہ حج کرنا جیسے اسلام نے فرض قرار دیا ہے ہندوستانیوں پر بھی من استطاع الیہ سبیلہ جو کھانے کعوہ تک پہنچنے کی استطاعات رکھتا ہے اس کے اوپر حج کرنا فرض ہے اعلان کیا گیا تقریباً بھریلی پرطاب گھڑا آپ کے پڑوس میں قریب جو رائے بھریلی ہے یہاں سے کشتیوں پر بیٹھے لو اور تقریباً کہا جاتا ہے چالیس پہتالیس کشتیاں کلکتہ میں اکٹھا ہوئیں اور وہاں سے پھر کشتیوں کے دریئے حج پر لوگ گئے کافلہ جب حج کا جا رہا تھا اٹھارہ سو اکیس عیسوی کے اندر جس میں شاہ اسمائل شہید شاہ اسمائل شہید سید احمد شہید اور بہت سارے لوگ اور آپ کے اس بنارہ شہر کے مونہ عبدالحق محدث بنارسی رحمت اللہ لے تھے ان تمام حضرات نے سفر کرتے ہوئے جب بنارس پہنچے گنگا سے سفر کر رہے تھے بارش بڑی موسلہ دھار ہوئی اتنی تید بارش ہوئی کہ بارش کی وجہ سے سیلاب اوپر سے طوفانی بارش ان لوگوں نے کشتیاں یہاں بنارس میں باندھ دی اور یہاں تقریباً ایک مہینہ رہ کر کے علماء جس میں خاص طور سے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ لے یہ برابر پورے ایک مہینہ بہا یہاں شہر بنارس میں رہ کر کے باقعدہ توحید کا بیچ بویا توحید کی دعوت دی سنت کی دعوت دی شیر کو کفر کو مٹایا اور ترہ ترہ سے باپ دادا کے مراسم کو ختم کر کے توحید اور سنت کو ذرا عام کیا اور ایک مہینے کی محنت سے بہت سارے لوگ یا یوں سمجھے بہت سارے پو دے انہوں نے توحید کے اور اتباع سنت کے لگایا بلکہ بعد مور رکھین تو نکل کرتے ہیں جب شاہ اسماعیل شہید نے کتاب و سنت کی روشنی میں اس بنارس شہر کے اندر تقریر شروع کیا آج اٹھارہ سو اکیس کے اندر ایک مہینے منہ کی تقریروں کو نتیجہ یہ نکلا کہ پتا نہیں ایک طویل عرصے سے جو رافضیت کا خلبہ تھا اور طرح طرح سے یہاں ماتب خانے بڑے ہوئے تھے اور بسجدوں میں جو پس یہ رکھے گئے تھے تازیوں کو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے توڑا اور مہینوں سپنارہ شہر کے لوگ لکڑی نہیں کھریدے وہی جب تک توحید نہیں تھی جو مشکل کشا تازیہ تھا اب اسی کا تازیوں کو توڑ کر کے اپنے چولے میں جلا کر کے روٹی پکاتے تھے سب کے دماغ کھل گئے مشکل کشا سربو پر والا ہے یہ تازیاں اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا اور اس تازیہ والی لکڑی کو رب ہی نے پیدا کیا جس کو تم پوچھتے ہو یہ پیدا ختم ہوئی الحمدللہ پھر اس کے بعد الحمدللہ یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا کتاب و سنت کا یہ کافلہ برابر چلتا رہا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ لے کہ تقریبا تین بڑے شاگر بنارس کو اپنا مرکز بنایا جہاں ترہ جگہ جگہ شرک جگہ جگہ کفر ترہ ترہ کی بیدعات یہاں انہوں نے تین بڑے عالموں نے اپنا یہاں مرکز بنایا اور ساری زندگی بنارس میں گدار کر کے لوگوں کو توحید و سنت کی دعوت دیتے لئے ان میں سے نمبر ایک مونا عبد الحق محدث دہلوی رحمت وہ بنارسی رحمت اللہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے جون پور آدم گڑ گادی پور مردہ پور یہ تقریبا بیس پچیس زلے نہیں سئے کنوں دستک جو تھے انہوں میں سب سے پہلا محدث جو نامی گھرامی پیدا ہوا وہ اصل میں مونا عبد الحق محدث بنارسی رحمت اللہ لے تھے یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو دیا ہے جہاں اتنے بڑے محدث اور امام شوقانی سرعانی رحمت اللہ لے جو یمن میں پیدا ہوئے تھے جن کی وفات بارہ سو پچاس جنی نہیں ہوئی تھی اس برے سگیر میں ان کے علوم کے وارث بنی وہ اس پورے چھتے کے اندر اور انہی سے امام شوقانی کا علم جو ہے وہ باقعدہ برے سگیر میں آیا اور علماء نے ان سے علم حاصل کیا اور دوسرے مونہ جلال الدین احمد جعفری حاسمی رحمت اللہ لے یہ دوسرے عالم شرز امیر بنارس کے ہیں جنہوں نے شاہ اسماعیل شہید سے علم حاصل کیا پھر مونہ عبدالحق بنارسی سے علم حاصل کیا اور ساری زندگی بنارس میں رہ کر کے کدعب و سنت کی دعوت دیتے رہے میرے تیسرا عالم جو اس پورے تیسرا عالم جو ما شاء اللہ اس شہر کے اندر باقاعدہ شاہ اسماعیل شہید کی تحریک کو توحید سنت کو اور وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْشَبْرِ کو پر جس نے عمل کیا او مونہ عبدالقریم سے بنارسی سلفی ہیں آپ کتاب پڑھیں گے تو ان سے پہلے کسی کو بہت کم سلفی لکھتے ہی دیکھیں گے سلفی اپنے آپ کو لکھتے رہے اور اٹھائیں فقہائے ہند اور دیگر کتابیں پورے تھراجم ان کو ملیں گے اور چوتھا عالم دین جو یہیں بلکل پڑوس میں مونہ سخابت علی جونپور رحمت اللہ لے تھے جنہوں نے یہیں جونپور میں رہے کر کے پورے علاقے کی کتاب سنت سے روش ناش کرایا یہ چار شاگر شاہ اسماعیل شہید کے تحریک تحریک سے بابستہ تھے پھر اس کے بعد تیسرا بڑا دور شاہید کا دوسرا دور شاہ عبدالعزیز کا دوسرا دور شاہ اسماعیل شہید کا اور تیسرا دور جو ہے وہ میرے بھائیو جو بڑا باراو نہ کہے وہ شیخ القلم یا نظیر حسین محدث دہلوی کا ہم نے بہت کوشش کیا ایک اتھا کرنے کی تو بوری ایک جماعت الحمدللہ اس بنار شہر کے باسندوں نے جب سنا کہ دہلی کے اندر ایک بہت بڑا محدث پیدا ہوا ہے اور ساری دنیا کے لوگ اس سے علم حاصل کرنے کے لئے آ رہے ہیں تو بنار شہر سے بہت سارے لوگ گئے حدیث حاصل کرنے کے لئے اور آ کر کہاں انہوں نے دیرہ ڈالا نمبر ایک سب سے پہلا انسان جو آیا مولا محمد سعید بنار سی رحمت رکھتی تھی پک کٹر اسی لئے ان کا نام مول سنگھ مول سنگھ مول سنگھ سنگھ سردار خڑک سنگھ بن کاہن سنگھ یہ ان کا نام تھا جب مسلمان ہوئے اللہ رب العالمین نے بڑی ان کی مدد کی ان کی داستان ان کی حالات ان کی شیرت نہ آپ سن سکتے نہ بیان کر سکتا ہوں اگر ان کے مسلمان ہونے والی داستان پڑھیں گے تو شاید امار بن یاسر اور حضرت خباب بن عرد کا زمانہ یاد آ جائے گا اسلام قبول کی لوگوں نے پڑھنے کے لئے بھیجا لوگوں نے دیوبند بھیج دیا پڑھنے کے لئے گئے خوب محنت سے پڑھے بڑے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے معلوم ہے نا گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ آلِحَا بخاری گواہ ہے مسلم گواہ ہے پوری شہاد ستہ گواہ ہے کہہ لے دیس مسلح برہ تھے پھر ذرا اپنی گھروں کو بھی دیکھ لو وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ آلِحَا گھر والے ہی گواہی دے رہے ہیں جب پڑھ کے فارغ ہوئے اور ان کو دیو بند دیو بند کیندر مدرس بنا لیا گیا الحمدللہ بڑے زبردست محدث تھے عالم تھے انہوں نے کو دوری بھی پڑھائی کنزو دکائق بھی پڑھائی شر وقالہ بھی پڑھائی سب کچھ اگر کدام پڑھائی لیکن حدیث کے مطالعے کا شوق اللہ نے ڈال دیا حدیث کا خوب گہرہ مطالعہ کیا تو انہوں نے اب بھائی انہوں مسلم تھے یہ تو سوچ رہے تھے اللہ اس کے رسول چونکہ ابھی وہ جو ہوتا ہے تھوڑا سا سمجھ گئے نا ٹائٹ کرنے والا سلسلہ نہیں تھا سمجھ گئے نا کھلے ذہن کے تھی اسلام محمد سلسلیم کے کلمہ ہم نے پڑھا ہے اب بخاری پڑھے تو پتا چلنا حدیث پڑھے تو نماز میں ہاں تھی یہاں ہے اور تک ہم کو یہاں سکھایا گیا ہے بڑے حیرت میں پڑھ گئے اب انہوں نے دارور علوم دے بند کے اندر حدیث پہ عمل کرنا شروع کر دیا لوگوں نے کہا یہ کیا کہا حدیث میں آیا ہوا ہے کچھ دن تک برداشت گیا لوگوں نے کہا بھائی تمہارا پتہ گو بردیا بناو اٹھاؤ ہمارے دارور علوم دے بند کے اندر ایسے ودر رسک رہنے کی اجادت نہیں ہے اس نے مسلم عالم کو نکال دیا گیا دے گھر کر دیئے گئی اللہ اکبر لیکن اللہ نے برکت دیا کسمت جاگ اٹھی بنا رسو لوگ کی پھر وہاں سے اٹھے سنا تھا کہ دلی کھنڈر کوئی میاں نظیر حسین ان کے ہاں حدیث پڑھنے کے لئے جب میاں صاحب کے پاس حدیث پڑھنے کے لئے آئے پورا تعریف کروایا اور بتایا کہ ہم کون ہیں میاں صاحب نے گھرے لگایا اسی اسنا میں ان کے باپ چونکہ بہت بڑے آدمی مالدار تھے انہوں نے لیٹر لکھا میاں صاحب کے پاس حضرت یہ میرا بیٹا بڑا دلارہ ہے بڑے ناندر خریم پالا گیا ہے ہم نے سنا ہے کہ میرا بیٹا آپ کے یہاں آگیا ہے براہ مہربانی طرح میرے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا کے رکھنا سمجھنا میاں صاحب جب لیٹر پڑھے اور ان کی داستان کو سنا تو میاں صاحب زارو قطار رو پڑھے میاں صاحب سے پڑھے پھر آئے بنارس میں آگ بات ہونے سوچا یہاں آئیں یہاں جب بنارس پہنچے تو سوچا کہ گازی پور کے اندر ایک بہت بڑا مدرسہ ہے اس مدرسے میں دا کر اور علم حاصل کرو اللہ آج ہمیں بھی شوق دے بھائی ہم دیکھتے دو دو مدرسے کا فارغ دار علوم تیوبن کا مدرس پھر آنے کے بعد سوچتا ہے یہاں بڑا عالم ہیں اور وہاں عالم تھے حافظ عبداللہ غازی پوری رحمت اللہ لے اور وہ بھی حنفی ہی تھی حافظ عبداللہ غازی پوری بھی حنفی تھی ان سے گئے پڑھنے کے لیے وصول عبداللہ غازی پوری سے اور خوب رات کو متعرہ کرتے اور صبح جاتے وہ استاد کے گلے پڑھ جاتے استاد آپ نے مسئلہ بتایا ہاں لیکن حدیث میں تو احسان ہوا ہے اب استاد بڑا گصے میں آتا جواب دیتا اور گصے میں آ کر ہمارے ہمارے ہندوستان کے تین بڑے ادارے کے فارغ جن نے ایک ادارہ یو پی لکھنہ اکھا ہمارے ہاتھ دبائی پہنچ گئے کام کرنے کے لئے تو بلوگ مرام کہندر سے دیتے تھے ایک دن آئے بیٹھے دوسرے دن آئے تیسرے دن آئے ایک مہینے کے بعد کہتے موانا آپ جمعے کو فلا جگہ جاتے میں بھی میں ایک بات کہ کیا ہے کہ آپ حدیث پڑھاتے میں نے کہا کہ میں جب پڑھتا تھا اپنی ہاں مدرسے میں تو استاد حدیث پڑھاتے پڑھاتی اتنے چذبے میں آ جاتا کہ دونوں ہاں سے بنچے مار مار کے کبھی بنچے یہاں کتاب وہاں ان کا چسمہ ادھر رہی اور غلب سوچ جاتا تھا تو میں نے دعا کہ اللہ دنیا میں سب کچھ کروانا لیکن مجھ کو کبھی حدیث پڑھانے کا موقع نہیں دینا کہا میں یہ سوچتا تھا دنیا کا سب سے مشکل کام جو ہے حدیث پڑھانا ہے کہتے میں اللہ تعالی سے دعا کرتا اللہ جھاڑو سوچ جائے غصے میں آ جائے اور آپ کی یہاں آیا وہاں تین دن مولوی صاحب ایک حدیث کی تقریر کرتے اور تھک جاتے اور آپ یہاں آتے ہیں ایک دن میں دس حدیث پڑھ لیتے ہیں تو میں کہا کیا بات کیا کیا فرق محسوس ہوا کہا تک پہنچے آپ تو تین دن مدرسے کے فارغ ہیں وہی ماشاءاللہ یوپی کے سب سے بڑے آل ہیں ہمارے پڑوس لکھنو کے فارغ ہیں کیا پوچھنا آپ کہنے کہ نہیں بات اصل یہ ہے اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ پہلے حدیثوں کو حدیث پر عمل پڑھنا کرنا ہے اور عمل کی دعوت دینا ہے اسی لئے آپ لوگ حدیث پڑھاتے ہوئے گصہ نہیں ہوتے نہ بنچے توڑتے ہیں نہ چسمہ آپ کا ٹوٹتا ہے اور ہماری یہاں جب حدیث پڑھاتے تھے حدیث پر عمل کرنا تو تھا نہیں اس لئے زیادہ زور تقریریں کر کے حدیث کو کسی بھی سورج سے اس کو رد کرنے کے لئے کوشش حدیث ہمارے خلاف یہی حالت حافظ عبداللہ غادی پوری کی ایک دن دو دن تین آخر کار حافظ عبداللہ جو بہت بڑے اسطلاقے کہ حنفی عالم تھے مدر سے کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے سوچا عبداللہ یہ نو مسلم یہ نو مسلم اتنا تم سے سنتا ہے اور صبح آ کر کہ تم سے بحث کرتا ہے اور وہ ساری باتیں قرآن کی آیت میں پیش کرتا ہے اور حدیث میں آخر عبداللہ کب تک ایک اپنے امام کے قول کو باقی رکھنے کیلئے کب تک حدیث وں کی تعویل کر کے قرآن کی غلط تفسیر کر کے کب تک تک اپنے شاگردوں کو اکمینات دلاتا رہے کہا نفس نے بڑی مرامت کیا اور کس کی وجہ سے کیا سبب کون بنا مولا محمد سعید بنارسی رحمت اللہ لے کہتے ہیں کہ پھر اسی اسنا میں بہت لمبی ہو جائے گی اس کو چھوڑ دیتے ہیں بس کہتے ہیں یہی ان کے اہل حدیث ہونے کا سبب بنا اور آباد ہوئے ان سے پہلے ایک اور آئے ہوئے تھے مونہ حافظ عبد الرحمن مووی رحمت اللہ لے انہوں نے آنے کے بعد بہت ساری مساجد میں درس دیا گدا سنت گدا ود دی اور انہی میں سے جن کی وجہ سے بہت زیادہ انقلاب آیا مونہ حکیم خیات محمد رحمت اللہ لے جن کو مونہ سعید بنار سی رحمت اللہ لے اپنا رائی سمجھا کرتی تھی ان کے بھی میاں صاحب کے پاس حدیث حدیث کرنے کی ایک بڑی داستان اور بڑا حیرت ناک واقعہ ہے جو فقہ ہند وغیرہ میں اور بہت سارے اسلاف نے لکھا ہے میرے بھائیو اسی طرح سے مولانا محمد اور ایک ہے آپ لوگ جانتے ہیں ہم سے دادہ ہوئے مولانا محمد منیر خان رحمت اللہ یہ تمام علماء نے آ کر کہ یہاں کتاب سنت کی برابر تجویج کی اور الحمدللہ وہ چلتے چلتے آج جام سلفیہ بنارس کی شکل میں جماعت موجود ہوئی اور ہمارے ابناء سلفیہ اور ہمارے سارے علماء ہمارے سارے مشائق ہمارے یہ نادم صاحب اور دیگر اہل علم اللہ جب بنارس کی داستان کو میں نے پڑھا تو ہمیں سور ابراہیم کی آیت یاد آئی اے لوگو یاد رکھو اصلحہ ثابت و فر حاف السم علم در کیف رباللہ مثلا کرمت طیبت طیبت ایک پودا رحمت اللہ صاحب نے رگایا تھا اور پروان چٹھایا میاں صاحب کے شاگردوں نے اور پھر اس کے بعد کیا پوچھنا ہے اسی نسل کے اندر مونہ عبو قاسم صاحب سے بنارس رحمت اللہ نے پیدا ہوئے تو ان کے متعلق تو مت پوچھیں کہا جاتا ہے کہ متحدہ ہند میں یہاں سے رہ کر پشاور تک اگر کوئی بھی جلسہ ہوتا تھا کوئی کانفرنس تو بیچ میں مونہ عبو قاسم صاحب بنارس رحمت اللہ نے بیٹھائے جاتے مونہ محمد سعید کے بیٹے بیٹھائے بھی بیٹھے ہوئے ہیں کسی کے گھات میں آج گردن کٹے گی شرک کی آج ان کے وار سے شرک اور بیدھات کا قلعہ کھما کیا کیا عوض عمر کریم پتنوی نے بخاری پر اعتراض حدیث پر اعتراض راویوں پر اعتراض کرنا شروع کیا تو یہی برشغیر کے عالم جنہوں نے سب سے پہلے جن کو سیخ الاسلام مولا سنہ اللہ مرس سری نے حکم دیا اور پھر اس کے بعد محدش کبیر مولا سب سلحق عظیم عبادی رحمت اللہ نے مرشورہ دیا کہ عمر کریم پتنوی جو آج بخاری پر ترہ ترہ کے اعتراض کر رہا ہے رواد پر اب وہاں پر حلسنت پر اور اس کے مطن پر اور بخاری کو بلکل ایک قیر موت پر کتاب قرار دینا چاہتا ہے ان دونوں علماء نے ایک پنجاب سے دوسرا پادو میں پیہار سے اور دونوں وقت کے امام تھے وہ شیخ الاسلام مولا سنہ اللہ مرس رہی ہے اور یہاں محدث کبیر شیخ الحدیث مولا سمس قدیم آبادی ہیں ان دونوں نے کہا اے ابو القاسم ان کے جواب کے لئے تم کھڑے ہو جاؤ مولا ابو القاسم صاحب بنارسی رحم اللہ 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 تقریبا اللہ اگر سب بخاری کے دفاع میں انہوں نے جو فدمت دی آج دیکھا اٹھنا پر بیدہ ہوا اور جس نے بخاری پر اعتراض شروع کیا اس کے رج میں بخاری کی حمایت میں اور سب سے بڑی چیز سنت رسول کے دفاع میں کام کیا تو ایک انسان کے جواب میں سی بخاری کی حفاظت میں ایک ہزار کے قریب صفحات رنگ ڈالے اللہ اللہ اور ہم نے واضح کرنے میرے مقصد یہ کہ اے ابناء سلفیہ کی کانفرنس یہ ہمارے ادارے یہ ہمارے علماء جو ہیں جو آج پورے بھندستان کے طلبہ آ رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ایک بہترین جذبہ اپنے اندر رکھیں ہمیں بات یاد آئی شیخ اسلام موڑا سنہ علامہ رسطری رحمت اللہ کا ایک خطاب میں نے پڑھا جس وقت اندر میں داخل ہوئے چونکہ ندر کے بانیوں میں سو ہوتے اور ندر کے معششین میں ان کا شمار ہوتا ہے اسی لئے ندر میں آئے تو ندر میں انہوں نے طلبہ کو خطاب کیا تھا خطاب کیا اور خطاب کرتے ہی طلبہ کو کہا تھا اے عزیز طلبہ آپ اپنے آپ صرف طالب علم سمجھیں بلکہ آپ اپنے حوصلے کو بولند رکھیں جذبات بڑے رکھیں امنگ بڑی ہوں اور یاد رکھو آج اب دوبارہ نزالی نہیں پیدا ہوگا دوبارہ ابن تیمیہ نہیں پیدا ہوگا دوبارہ ابن قیم نہیں ہی اندر ان کو پیدا ہوں گے جو ابن تیمیہ کا کردار ادا کریں آج تمہارے ہی اندر ان کو پیدا ہونا چاہیے جو ابن قیم کا کردار ادا کریں آج تمہارے اندر وہ پیدا ہوں وہ جذبہ لے کر کے جو میاں نظیر حسر محدث دیلوی کی طرح بنے تو ضرور میرے بھائی ہمیں میدان آنے کی اب جاگنے کا وقت ہے اٹھنے کا وقت ہے شلاغ لگانے کا وقت ہے آج بہت ہی زیادہ توحید سنت کے لوگ پیاسے ہیں آج بھوکے ہیں توحید سنت کے لیے اور باقاعدہ چھوٹا بڑا امیر گریب ہر ایک توحید سننا چاہتا ہے سنت سننا چاہتا ہے اب لکیر کے فقیر کو زمانہ ختم ہو گیا اس لئے آپ لوگوں سے کہیں گے اچھ کی اب بز میں جہاں آ رہی انداد ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آگاد ہے آج ساری دنیا ڈھونڈ رہی ہے توحید کہاں ملے واقع اللہ اب اکتاد واقع آپ آگست کو میں حیدر آباد میں مسجد محمدی جو سب سے بڑی مسجد خطبہ دیا خطبہ دیا خطبہ دینے کے بعد اللہ ہم نے دیکھا پنچانوے سال کا بوڑھا بچوں سے رہ کر کے پنچانوے سال کا بوڑھا ادھیر نوجوان بچے آنے کے بعد بڑی عجیب سے بات کہیں تا مولانا ابھی حیدر آباد میں کتنے دن تک رہیں کہ میں کہا ہم چاہتے ہیں ایسے دو چار تقریر کیوں کہا کہ ہماری زندگی گتر گئی تقریریں سنتے سنتے یا تو زمین کے اندر کی یا آسمان کے اوپر کی ابھی ابھی اگست کے مہین آج جنیا کا جائد آلیں آج آپ کو میدان موترنہ ہے اور جہاں سلفیہ کا طلبہ جو ہیں جتنے بیٹھے ہیں سب جانے والے کلیسی سٹیج کو آپ کو سمال نہ ہے اس پر آپ کو آنا ہے اپنے وقت کی قدر کریں اساد دا کے عزت کریں جتنا فائدہ اٹھا سکتے اٹھائیں آج کے جو طالب ہے کل کا وہی اسلام ہے آج کا جو طالب ہے وہی کل آج دنی اسلام پر اعتراض کرنے والوں کا مجیب ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو بتا رہا تھا کیا کہا اس نے بوڑے نے لوگوں نے اتنے دن سے سنتے ہیں بوڑے ہو گئے یا تو تقریر کیسے ہوتی ہے آسمان کے اوپر کیا زمین کے اندر کی میں نے کہا پھر میں نے کیا کہا آپ وہ باتیں بتائیں جو زمین کے اوپر بسنے والوں کے لائق ہوتی ہے آج ضرورت ہے کس سے کہانیاں لنٹرانیاں سنتے سنتے سب تک آگئی ہیں آج پریشان ہیں حق دھوڑ رہے ہیں اور بتانے والے ہم کم ہیں آپ لوگ شیئے اور ابناء سلفیہ یہ جو کانفرنسیں ہوتی ہیں ان کا ساتھ دیں اس میں شامل ہو اس کو آگے بڑھائیں اور اسی بنارس تک محدود نہ رہیں آگے پڑھنے کی کوشش کریں اللہ ہم سب کو ملک توفیق نصیب فرمائے